پرگرام ایک پاکستان جس کا اعلان دو نومبر کو وزیراعلا خیبر پختون خالی امین گنڈاپور نے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کیا تھا علی امین گنڈاپور نے خبردار کیا تھا کہ پر امن رہ کر بہت ماریں کھالیں اب سروں پر کفن باندھ کر سڑکوں پر نکلیں گے انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ نو نومبر کو سوابی جلسے میں ایک لاحے عمل کے ساتھ ایک تاریخ بھی دیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ بھی آج اڈیالا جیل سے سڑکوں پر احتجاج کا پیغام لائیں یہ بھی بتائے کہ کل نوڑی کو اگلا لاحے عمل دیا جائے گا تو یہ جو تحریک ہے اور یہ جو فیصلیں آزادی کے امران خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ آئندہ کے لیے یہ سڑکوں پر ہی حالوں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی فورم نہیں رہ گیا جس کے اوپر جا کر ہم انصاف مانگ سکیں اور نہ ہی ہماری جو عوامی ادارے ہیں جہاں پہ یہ ہماری نیشنل اسیمبلی ہے جہاں اسیمبلی ہیں نہ وہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں نہ لوگوں کے نمائندے اسیمبلیوں میں ہیں اور نہ ہی اس وقت ہماری عدلی آزاد ہے تو اس کے لیے اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا تحریک انصاف کا ایک نکاتی ایجنڈا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اور اس کے لیے احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کی دوسری بڑی امید نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم بن گئے ہیں اگرچہ پی ٹی آئی قیادت بظاہر صدر ٹرم کے حوالے سے متضاد بیانیے پر کھڑی ہے تام اس کے پاس اب ٹرم کارڈ بھی صدر ٹرم ہی دکھائے دیتے ظلفی بخاری اور بریسٹر سیف صدر ٹرم کی کامیابی پر اظہاریں مسررت کر رہے ہیں اور تہنیتی پیغامات بھیجوا رہے ہیں تو اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرم کی کامیابی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تحریک انصاف کرانما ظلفی بخاری نے تو ایکسپر بانی پی ٹی آئی کے جانب سے بھی ڈانلڈ ٹرم کو ببارک بات دے دی ظلفی بخاری تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹرم کے دل میں بانی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈانلڈ ٹرم کی بیٹی اور دامات میرے ذاتی دوست ہیں جبکہ صدر ٹرم کی ٹیم کے کئی عراقین کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے ظلفی بخاری نے کہا کہ میں واشنگٹن جاؤں گا اور ڈانلڈ ٹرم کی ٹیم کے عراقین ٹرم کی بیٹی اور دامات سے ملقات کروں گا اور جیل میں قید پی ٹی آئی کے بانی چیرمن کے حوالے سے بات کروں گا دوسری باروں سے کر دوں ہمارے ٹرم صاحب الیکشن جیتے ہیں آپ کے ٹرم صاحب ہم سب کے ٹرم صاحب چلیں ٹرم صاحب تو الیکشن جیت گئے جو بھی ہوا امریکی عوام کا فیصلہ ہے ان کو احتمال کا اظہار کیا اظہار کیا یہ ان کا اپنا اندرینی معاملہ ہے ڈانلڈ ٹرم کی کامیابی کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ کے دوران بھی بانی پی ٹی آئی کی گونج سنائی دی بریفنگ کے دوران ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان میں لوگوں کا خیال ہے کہ صدر ٹرم بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکالیں گے جس پر امریکی ترجمان نے میتھیو میلر نے کہا کہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ سابق وزیر آزن کے خلاف قانونی کاروائی پاکستان کا عدالتی معاملہ ہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ باکستانی سیاست کا معاملہ وہاں کے عوام کو اپنے ملکی قوانین اور آئین کے مطابق طے کرنا ہے سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف تو ایک سال سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سڑکوں پر ہے تو پھر کیا احتجاج کی فائنل کال اتنی طاقتور ہوگی کہ بانی پی ٹی آئی کی لیے جیل کے دروازے کھل جائیں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا زلفی بخاری کی واشنگٹن یاترہ رنگ لائے گی اور صدر ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے لپ کشائی کو تیار ہو جائیں گے بات کریں گے سوالیں سے ہمیں جوائن کیا ہے شعب شاہین صاحب نے پاکستان تحریک انصاف شعب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر کیا یہ احتجاج پہلے احتجاجوں سے مختلف ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے سر جب بات سر پہ کفن باندھنے کی کی جاتی ہے تو کیا تشدد کر دیکھیں ہمارا کل جلسہ ہے سوابی میں اور کل ہم لاحے عمل آئندہ کا دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں حق کے حکمانی عمام کا ہونا چاہیے اور جو کہ ایک پرامن انقلاب کے ذریعے آٹھ فر وی کو لوگوں نے ہمیں حق کے نمائندگی دیا ہے جو کہ عمام کا حق ہے اور انہیں ہمارے سپرد کیا ہے لیکن اس کٹ پتلی حکومت کو ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے اور وہ الیکشن کمیشن جو کہ جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے ان کے ساتھ ملی بغت کر کے اور جس طریقے سے آج ہیومن رائٹس فائلیشنز ہو رہی ہے چہدر چہدیواری کے پامانی ہے لوگ کے گھروں پہ چاپے مارے ہیں کسی کی بی بی کو کسی کے بیٹے کو کسی کی بچی کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ جو ظلم تشدد و بربریت کا ماحول ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آخری فورم ہے نظام انصاف اس کے اوپر حملہ برائیں انشاءاللہ تعالی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور عوام ان سے تنگ آ چکی ہے لیکن ایسا کیا ہوگا شیف صاحب کے سب مجبور ہو جائے گی حکومت مجبور ہو جائے گی آپ کی بات ماننے کو ایسا کریں گے کیا آپ کیونکہ اس سے پہلے آپ کئی حربیں آزما چکے ہیں آپ نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی دیا تھا اس نے بھی حکومت کو مجبور نہیں کیا تھا اب کی بات کیا مختلف ہونے جا رہا ہے دیکھیں وہ تو ہم لاحمل دیں گے کل اس موضوع کے اوپر ڈسکیشن بھی میرے خالے کل کے بعد ہوگی جب ہمارا لاحمل سامنے آئے گا ہمیں امید ہے اپنی عوام کے اوپر اور اس عوام نے ہمیں امید دی ہے نہ صرف امید دی ہے بلکہ ہمیں ہمارے ہاتھ مصبوط کی ہیں آٹھ فر وی کو استمان تر یزیدیت اور فستائیت کے باوجود انہوں نے ہمیں ووٹ دیئے باہر نکلے خود جا کر کے ہمارے لیے وہ راہ متعین کی کہ جو ہمارے کینیڈیٹس یا انڈرگراؤنڈ تھے یا جیدوں میں تھے ان لوگوں کو جتوایا آپ یاسمین راشد کی مثال سامنے رکھیں جو نواز شریف اپنے آپ کو تین دفعہ کا پرائم منسٹر کہتا ہے جس طریقے سے جالی طریقے سے چوتر ہزار ووٹ اس میں فرجری کے دریئے ڈال کے وہ جتایا گیا اس کی مثال آپ کے سامنے ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام کا جو حقوق ہیں جس طرح متاثر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ آج پچاسی پرسنٹ عوام کھڑیے انشاءاللہ عوام کی مدد سے اپنی پورا مند جتجہد سے اور انصاف کے نظام کی درستگی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور یہ پتری بھاگنے میں بالاخر اپنی آفیت شیف صاحب اب یہ بتائیے گا سر کہ یہ صدر ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ پی ٹی آئی کی کوئی امیدیں وابستہ ہیں یونکہ ایک آج آ رہا ہے زلفی بخاری کا ٹویٹ تھا پھر آپ کے برسو سیف نے بھی امید ظاہر کی برسو سیف بخاری تو کافی کافی پر امید ہیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ عمران خان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے تحریکیں صاف کوئی امید باندھے ہوئے ایسا ان سے دیکھیں ہمارا وہاں کی ایڈمنیسٹریشن سے یا ٹرم سے کوئی امید یا کوئی توقع یا کسی قسم کی گفتگو والی بات نہیں ہے لیکن ہاں ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ وہ ایڈمنیسٹریشن جس نے ریجیم چینج آپریشن میں یہاں کے کٹھ پتنیوں کے ذریعے جو ریجیم چینج کرایا تھا آج ان کو شکست فاش ہوئی ہے ہمیں صرف اس بات کی خوشی ہے لیکن ہم تو جیتے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو ایک سو اسی سے زائد سیٹے ہیں ہم تو آج دو سو اٹھارہ مقدمات میں دو سو سترہ مقدموں میں زمانتے ہو چکی ہیں عمران خان کی صرف ایک مقدمہ ہے جس کے بارے میں آلیڈی ہائی کورٹ نے فیسرہ دے دیا ہے گشرا بی بی کے کیس میں کہ یہ کیس ہی نہیں بنتا تو اس کے بعد تو ہمیں کوئی توقع اپنی عمام سے اپنے لوگوں سے اپنی جمہوری روایات سے اپنے نظام انصاف سے کہ انشاءاللہ عمران خان باہر بھی آئے گا اور یہ کٹکتلی تو یہ ظلفی بخاری جو کوشش کر رہے ہیں شہب صاحب یہ اپنے تین کر رہے ہیں کیا اس کا نقصان تو نہیں ہوگا کل کو آپ کو کہ امریکہ سے مدد مانگ رہے تھے دیکھیں کوئی بھی امریکہ سے مدد نہیں مانگ رہا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں وہاں کے رہنے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ایک ایڈمنیسٹریشن آپ کے خلاف چلتی ہے اور ایک ایڈمنیسٹریشن نیوٹرل ہوا کرتی ہے جو نیوٹرل ایڈمنیسٹریشن کے حق میں انہوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ٹرم کو ہر حال میں ہرانے چاہتی تھی تو ان کا ایک حق ہے اور انہوں نے اپنا یومن رائٹس فیالیشنز کے ایشیوز کو ٹیک اپ کیا آپ نے دیکھا یونائٹر نیشنز نے عمران خان کی گرفتاری کو آرپیٹری ڈیٹینشن ڈیکلیئر کیا اس کے بعد کون سی گجائش باقی رہ گیا کہ دنیا کے سامنے ہمارا چہرہ جو ہے وہ داغدار سامنے نہیں آیا اور ان کٹھ پتنیوں کی اصل حقیقت سامنے نہیں ہے پوری دنیا کے سامنے ہے لیکن جس جھٹائی کے ساتھ یہ اس کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں جس جن الیکشن کا آڈٹ ہوتا ہے اگلے دن یہ سارے گھروں میں صرف قید نہیں ہوں گے یہ تو بھاگ جائیں گے جو بھاگ سکے جو نہیں بھاگ پائیں گے وہ جیلوں میں ہوں گے اور انشاءاللہ ان کا اتصاب کا دن خریب ہے ہم اپنی عوام پہ یقین رکھتے ہیں اور عمران خان یہاں سے نہ جانے والا ہے نہ بھاگنے والا ہے نہ ڈیل کرنے والا ہے کیونکہ جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ یا ایونفی لیپارٹن میں بیٹھتے ہیں یا لندن یا دبائی میں بھاگتے ہیں یا آج جن کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں الحمدللہ ہمارا لیڈر ایک آنس ٹیٹر ہے وہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کتنے دن نہ حق ان کو جیل میں رکھتے ہیں الحمدللہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جتنی مارے کھائی ہیں جتنا ظلم سا ہے جتنی زیادتیاں سہی ہیں یہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا یہ مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں ہوا جو کچھ یہاں ہو رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہم سہ رہے ہیں اس ملک کے عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آئین اور قانون کی بحالی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو مستحقم کرنے اور نظام انصاف کی درستگی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ کام جاری رہے گا اور ہم ہی اصل وارث ہیں اس قوم کے اس پچیس کروڑ عوام کے اور ہستی کی نمائندہ جس کو الیکٹڈ نمائندہ یا دلو کا بادشاہ کہیں گے وہ عمران خان ہے جس کے اوپر اچھا شیف صاحب اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کو عدلیہ سے ٹھنڈی ہوایاں آ رہی تھی وہ شاید اب نہ آ سکیں پھر ملٹری لیڈرشپ کی تبدیلی بھی ابھی ممکن نظر نہیں آتی کیونکہ اب قانون میں تبدیلی ہو چکی ہوئی ہے اس سے پہلے آپ مختلف قسم کے اعتجاج بھی کر کے دیکھ چکے ہیں تب بھی آپ کو ان اعتجاج کی وہ ریزلٹ شاید نہیں ملا جو آپ متوقع کر رہے تھے تو یہ بتائیے گا ایسی صورتحال میں کیا حکمت عملی رہے گی اور خاص طور پر عدالتوں کے معاملات میں کیا حکمت عملی رہے گی آپ کے دیکھیں اس سارے کرپ سسٹم کا ماسٹر مائنڈ یا جو پروٹیکٹر تھا ماسٹر مائنڈ تو نہ کہوں پروٹیکٹر تھا وہ قاضی فائیسہ تھا اس کے ہوتے ہوئے بھی دو سو اٹھارہ مقدمات میں ہم نے نہ صرف زمانتے لیں بلکہ اپنے مقدمات کوئیش بھی کرائے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یہ اپنے کینگرو کوٹس کے ذریعے انصاف کے نظام پہ حملہ آبر ہو جائیں لیکن اس کے باوجود ہمیں انصاف انصاف کے ایک سسٹم سے ہمیں پھر بھی توقعات ہیں ہم نے یہاں کے پاکستانی نظام میں رہتے ہوئے ان کو ان سے اپنا حق لینا ہے لیکن ذر مسئلہ یہ ہے نا شیف صاحب آپ کے پیادے جتنے بھی ہیں وہ ریلیف لیتے رہیں میٹر نہیں کرتا بادشاہ بھی بھی قید میں اور نہ جانے کب تک قید میں رہے گا اصل مسئلہ ہے بادشاہ کا باہر آنا جب وہ باہر آئیں گا تب ہی شترنج کی چال پہ کھیل برابر کا ہوگا دیکھیں آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس سارے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے انہی ججے سے ہم نے ریلیف لیا ہے اور اس سب کچھ کے باوجود آج کی اسٹیبلشمنٹ جس طرح ہمارے خلاف کھڑی ہے اور جس طرح عمران خان کو زیتیں دی گئی ہیں ان کے ورکش کو اٹھایا گیا ان کے وکیلوں کو اٹھایا گیا ان کو تشدد کیا گیا مسئل پرسنج میں شامل کیا گیا لیکن یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے عدد کا آپ نے گھٹیا ترین کیس دیکھا سات مہینے اس میں جیلوں میں بند رہے لیکن یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے تو اسی طرح ہم نہیں سمجھتے کہ آپ زیادہ عرصے کے لیے جیل رکھوائیں گے ان کے پاس آپشنز ہی ختم ہو چکے ہیں اس لیے کہ ظلم کا نظام زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں رہ سکتا وہ عرضی طور پر عرضی چیزیں تو وہ بنا سکتا ہے لیکن وہ جب پرمنٹسی جس چیز کو ہوتی ہے وہ سچ کو ہوتی ہے حق کو ہوتی ہے الحمدللہ یہ عمران خان اگر در خوف کا شکار ہو جاتا بجلی بند ہو گئی ملقاتیں بند ہو گئی کھانا بند کر دیا ان کے فوکل پرسن کو موسیق پرسن میں شامل کر دیا لوگ کو اٹھا لیا ان ساری چیزوں سے اب ہم نکل چکے ہیں الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان باہر ہوگا اور اس نظام انصاف سے ہمیں یہ بھی تبقیو ہے کہ الیکشن فراڈ کا آڈٹ ہوگا اور انشاءاللہ یہ چیزیں درست سمت میں آگے جائیں شیف صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کو نظام انصاف سے بھی توقع ہے سسٹم سے بھی توقع ہے تو ان توقعات کے باوجود پھر آپ سڑکوں پہ کیوں نکل رہے ہیں آپ سر پہ کفن باندھنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ آخری اتجاج کی فائنل کال کیوں دے رہے ہیں اگر سسٹم آپ کو سس روی سے ہی سہی انصاف دے رہا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چل پڑی آپ کی تو پھر کیوں اتجاج کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہیں چل پڑی کسی نے بھی کہا ہے تو وہ میں اس کو نہیں مانتا دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیوں سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب واحد جو نظام انصاف رہے گیا ہے کہ اس کے اوپر حملہ آور ہے یہ کٹ پتلی یہ کٹ پتلی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت ہے جو پارلیمنٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا ہے رات کی تاریخی میں عدلیہ کے اوپر اب عدلیہ ہی نہیں رہے گی تو ہم انصاف کس سے مانگیں گے اس لیے اب ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے کہ عوام باہر نکلیں اپنے حقوق کا خود تحفظ کریں اس لیے کہ اگر وہ خود تحفظ نہیں کریں گے تو پھر یہ عدلیہ بھی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پائے گی اور عدلیہ بھی نہیں کر پائے گی عوام کی ہمیشہ طاقت ہوا کرتی ہے عوام کی طاقت تب ہی آپ نے دیکھی کہ بدترین قسم کی یزیدیت فسائیت اور ڈکٹیٹرشپ بنگلہ دیش میں تھی کیا انجام ہوا آج کوئی دنیا کا ملک اس کو پناہ دینے کو تیار نہیں اس کا اپنا رشتہ دار چیف آف آرمی سٹاف تھا اس کے اردگیت بچھائے ہوئے سارے ججز خود وہاں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ سارا کلیپس کر گیا جب عوام کھڑی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اب ہم عوام کو کال دینے لگے ہیں ہم عوام کو کہنے لگے ہیں کہ آپ کے حقوق کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے آپ پچیس کروڑ عوام کے رہنے کے قابل اس ملک کو اگر بچانا ہے تو آپ نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے باہر نکلنا ہوگا اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کو اپنے حقوق لینے پڑیں گے اگر آپ نہیں نکلیں گے یہ آپ کو غلامی پرمنٹ غلامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو لہٰذا آج جو عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے عوام کو شعور مل چکا ہے ان کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا ہوگا یہ ہے وہ پیغام جس کا ہم لاحہ عمل انشاءاللہ کل ہم دیں گے ٹھیک ہے شعب شاہنی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال نا دن آگے بڑھیں گے کرکٹ میں ایک بار پھر سیاست کا کھیل شروع ہو چکا ہے پاکستان میں چیمپنز ٹرافی کے شیڈیول کیلئے آئی سی سی کے وفت کے دورے سے محض دو روز قبل بی سی سی آئی نے ایک بار پھر پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا بی سی سی آئی نے انڈین میڈیا کے ذریعے ہائیبریڈ موڈل کے تحت دبائی اور شارجہ میں میچز کی خبریں چلوا رہا ہے جبکہ پی سی بی نے ان افواہوں کی تردید کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ تمام میچز پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے اس وقت پاکستان نے لاہور، کراچی اور راولپنڈی سٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن پر تیرہ عرب روپے خرش کر دیئے توقع ہے کہ اگلے برس انیس فروری سے نو مارچ کے دوران منقد ہوگی سوال یہ ہے کہ انڈین میڈیا پر آئی سی سی وفت کے دورے سے دو روز قبل ہی یہ خبر کیوں چلائی گئی کیا یہ خبر بی سی سی آئی کے جانب سے چلوائی گئی ہے کیا آئی سی سی کو بھارتی بورٹ کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا انڈین میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی کل رات بھی جب یہ کسی جگہ پر چلی تھی خبر تو ان سے ڈسکس کیا تھا اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کیا تھا ہمارا بڑا کلیر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اتراز ہے دوسرے نمبر پر ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائیبرڈ موڈل پر نہ بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں تک رہی بات کہ انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے اگر انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی تو لیٹر ہوگا جو آئی سیس ہی ہمیں دے گا یا انڈین بورڈ نے اپنے کہیں پہ لکھا ہوگا تو ابھی تک تو میرے تک یا پی سی بھی تک ایسا کوئی لیٹر نہیں پہنچا ہے ناظرین اس بارے میں تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بھارتی سپورٹ جنرلسٹ مستو چاندر شیکر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ان سے مزید سوالات کریں گے وقفے کے بعد حاضر ہیں چاندر شیکر صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستانی ٹیم آئی کھیل کر گئی سب معاملہ خوش اسلوبی سے ہو گیا بھارتی ٹیم کو کیا ڈر ہے دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں بہت پہلے جب پاکستان ٹیم آئی تھی مجھے یاد ہے میں کئی پاکستان چینلز فرمین پر میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ تو آگے کہ آپ نے کوئی ایشورنس لی ہے تو پتہ چلا کوئی ایشورنس نہیں ہے دیکھیں انڈیا میں یہ الیکشن کا معلہ ہے اگر ہم وہاں پر آتے ہیں تو ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کی پوری سیاست ختم ہو جائے گی ان کو پھر مہاراشتہ کا الیکشن وہاں پر جھارکھن کا الیکشن جہاں وہ چلا چلا کر کے بول رہے ہیں پاکستان دشوان ہے باقی ایک قوم سے تو ہماری دشوان نہیں ہے پھر وہ سب تو نعرے ختم ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ سیاست کا معاملہ ہے اس میں کرکٹ کہیں نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے آپ کو آنا تھا آپ آئے آپ کی پرابلم ہے ہم تو کہیں نہیں جائیں گے ہم تو اب نیوٹرل دشوں میں آپ کے ساتھ کھیلیں گے اور یہ ہمارے سیاست دان کہتے ہیں میں نہیں کہتا میں تو چاہتا ہوں آئے اور ایک اچھا تعلقات بنے لیکن ہمارے سیاست دان کہیں نہیں کھیلنے رہیں گے ہماری ٹیم کو کیوں کیونکہ اس سے ان کے ووٹوں پر فرق پڑتا ہے اس لئے اس کو ووٹ کی راجنیتی کہیے اس میں اور کچھ نہیں ہے کرکٹ کچھ نہیں ہے پھر یہ بتائیے گا آئی سی سی کو کیا ریزننگ دیں گے یا پی سی بی کو کیا ریزننگ دیں گے دیکھیں ریزن آئی سی سی کو دینا ہے اور آئی سی سی میں کون ہے ایک دسمبر سے بیٹھ جائیں گے جائشہ صاحب جائشہ صاحب کون ہے ہمارے ہوم منسٹر جو ہمارے ان کے بیٹے تو جائشہ کو اگر کسی کو بھی یہ غلط فہمی ہو کہ جائشہ کو کرکٹ کا سی بی معلوم ہے تو انہیں نہیں معلوم ہے ان کو کچھ نہیں ہے پر بیٹا کیونکہ بی روزگار تھا تو بیٹے کو روزگار دینا تھا تو ان کو ایک پوسٹنگ دے دی کہ چلیے اب آپ پچاس ازار کروڑ کی ایک کمپنی کو سمبھال لیجیے اب بیٹا جائے گا آئی سی سی میں اب دنیا کو سمبھال لے گا تو آپ وہی کہتے ہیں کہ وہ کس سے ایکسپلینیشن مانگو کہ کون دے گا جب بیٹا رول کرے گا تو ایسا ہی ہوگا پہلی بات دیکھیں جب آپ آ رہے تھے میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کیا کوئی آپ نے انڈین گورنمنٹ سے کہ ہم تو آ رہے ہیں اگر آپ نہ آتے تو ہمارا ٹورنمنٹ خرا ہو جاتا ہے آپ تو پیار محبت دکھانے کے لیے آ گئے لیکن ہمارے میں تو یہاں پیار محبت کا نہیں ہے ہمارے یہاں تو الیکشن ہے یعنی پھر پوری طرح سے نفرت فیلا دیجئے یہاں پر الیکشن ہو تو آپ پاکستان کی بات کرنے کا مطلب الیکشن میں ووٹ کر جائیں گے تو اس لیے ایک ایسا محل بنا دیا گیا پورے دیش میں کہ ہم کرکٹنگ تعلقات تو بھول جائیے ہم کسی طرح کے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے ہم امری سے لاہور جائیں گے اس میں بھی ووٹ کر جائیں گے تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ انڈیا کو کبھی آنا ہی نہیں تھا مجھے نہیں معلوم کہ ریزن کیا دے گی بی سی سی آئی آئی سی سی کو کیا ریزن دے گی بھی کیا ان سے پوچھا بھی جائے گا لیکن انڈیا گورنمنٹ بی سی سی آئی کا جو رکھ تھا بہت شروع سے مجھے بہت کلیر کٹ پتا تھا اندر انہی معاملوں کے جو سورسی رکھتا ہے کہ یہ کبھی جانے والے نہیں ہیں تو آپ آپ میں پیار ہے آپ دکھائیے پیار ہم آپ کو کوئی پیار نہیں کرنے والے ہیں اچھا چاندر شیگر صاحب اتنی نفرت کیوں ہے اور پھر یہ نفرت بھارت میں کیوں زیادہ پائی جاتی ہے بھارت میں ہی پاکستان سینٹرک پولٹیکس کیوں کی جاتی دیکھیں بہت بہت کلیر ہے پہلی بات نفرت یہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی کوئی نفرت نہیں ہے بہت پیار کرتے ہیں لوگ چاہتے ہیں انڈیا پاکستان کی سیریز شروع ہو جو کی ایشی سے بڑی سیریز ہے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ہر سال ملے ایک بار پاکستان میں ایک بار انڈیا میں جو پہلے ایک بار شروعات ہوئی تھی لیکن ایک ایسی پارٹی رول کر رہی ہمیں جن کی پوری پولٹیکس جن کی پوری جو کہتے ہیں سیاست ہی ہندو مسلم پر ہے نفرت فیلائیے رول کیجئے انگریج لوگ ڈیوائیڈ کر کے چلے گیا آپ کو کہیں رکھ کے چلے گیا ہمیں کہیں اور یہ آگے انگریج سے بھی زیادہ بڑے لوگ سیاست دان آگئے ان کو پتا تھا کس کی نفرت فیلائیں گے تو انہوں نے اس طرح کر دیا دیکھیں یہ بھی دور ہے اگر عام شہری سے پوچھیں عام وقتی سے پوچھیں جو کرکٹ کو پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے انڈیا اور پاکستان سے بڑی کوئی جنگ نہیں ہو سکتی اس جنگ کو گراؤن میں لڑیے نا لیکن یہ جنگ کو دماغوں میں لڑانا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے ووٹ آنا چاہتے ہیں جہاں تک پیار محبت کی بات ہے آپ جتنا کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا اس سے کم ہم لوگ کرتے ہیں بلکہ زیادہ کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لوگوں سے اس وقت پہ پوچھئے جب نائنٹیز میں ٹو تھاؤزن میں وہ آ رہے تھے کتنا پیار دیا گیا واسیم اکرام سے پوچھئے یا آپ کے جو باقی کے پلئرز تھے میادہ صاحب وغیرے کیسے یہاں پر ان کے لئے لوگ بچ جاتے تھے سرکو بے لیکن دور الگ ہے دور الگ ہے تو سب سے بڑی چیز اگر الیکشن نہ ہوتے یہ دو الیکشن جو کہ ابھی بالکل ہونے والے ہیں تو شاید کچھ سوچتے بھی لیکن فیڈرال الیکشن ہے دو سٹیٹوں پر راج کرنا ہے اچھا چاندر شیگر صاحب جب شنگائی تاون تنظیم ایسیو سومٹ تھا تب آپ کے وزیر خارجہ آئے تھے پاکستان تب یہ سیاست کیوں آڑے نہیں آئی اور ویسے بھی یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے یہ بھارت کا ذاتی دورہ تو ہوگا نہیں نہ ہی بھارتی ٹیم کا it's an ICC event بلکت صحیح والا آپ نے بلکت صحیح کا جب جیشنکر صاحب گئے تھے تو پہلی امید ہمیں تھوڑی سی لگی تھی ہمیں تھوڑا کہ شاید اب ٹیم کی وہاں پر جانے کی بات ہوگی لیکن اس کے امیج اکلی بات کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی بی سی سی آئی میں جس طرح کی بات انہوں نے کہا کوئی چانس ہمیں نہیں لگتا ہماری کلیرنس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور ایک چیز مانی ہے ICC کسی بھی کنٹری کو دباؤ نہیں ڈال سکتی کوئی پریشرائز نہیں کر سکتی کہ آپ گورنمنٹ کی اگنس جائیے تو ICC کا بہت کلیر رول ہے اور ICC میں ڈبل تڑکہ لگ جائے گا جو کہتے ہیں سونے پہ سوہاگا کی اب صاحب کے بیٹے چلے جائیں گے تو ICC بھی اپنی مجبوری میں کوئی پریشر نہیں کرے گی انڈین جو سیاست دان ہے ان کی اپنی مجبوری ہے کہ ووٹ لینے ہے اور رہی بات کی آپ آئے تھے آپ نے اتنا سب اتنا بڑا ہارٹ دکھایا اتنا بڑا دل دکھایا مجھے لگتا ہے اسے ریسی پروکیٹ کرنا چاہیے تھا مجھے بالکل امید تھی کہ جانا چاہیے تھا لیکن انفورچنیٹلی یہ ٹائمنگ ایسی ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ٹیم آپ کے پاس آنے والی ہے ابھی تک ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک اوفیشلی یہ ایناؤنس نہیں ہوا ہے یہ بات سورسی سے ہی چل رہی ہے آج ایک اکھواد نے ایک خبر کی ہے کہ بی سی سائے کے سورسیز کہہ رہے ہیں اوفیشلی گورنمنٹ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے so I just hope کہ ابھی بھی کچھ کر دیں لیکن جو اپنا جیشنکر جی کی بات کی تھی بلکل ان کو سمرنا چاہیے اس بات کا کہ پولیٹکس وہاں بھی تھی پولیٹکس یہاں بھی تھی تو یہاں پر بھی ہے تو شاید جانا تو چاہیے لیکن امید بہت کب اچھا آپ کی کیا بھارتی کھلاڑیوں سے بات ہوئی کیا وہ کھیلنے کے لیے تیار ہے دیکھیں ابھی ریسنٹ میں تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن جب بھی بات ہوئی ہے ہر ویقتی پیار کرتا ہے جب پاکستانی کمنٹیٹرز بھی آتے ہیں یہ لوگ جب بھی ملتے ہیں آپ پوچھیں جب آپ دوبائی میں کھیل رہے تھے آپ کہیں پر بھی جب شریلنکا میں کھیل رہے تھے ہر جگہ پر کس طرح سے بات کرتے ہیں آج یہ اندر جو کہتے ہیں نا جو انگریجوں کے ساتھ کیا کھیلوگے جو اپنی بھاشا میں جو مجھا آتا ہے سلیجنگ کا جو ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی گالیاں دینے کا اس سے زیادہ مجھا کیا ہو سکتا ہے یہ سلیجنگ نام تو انگریج لوگ جانتے ہیں ہمارے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے اندر کی جو اصلی جو بیٹل ہوتی ہو ہمارے پلیئرز میں ہوتی ہیں پاکستان کا بھی ریسنٹ ریکارڈ خراب نہیں ہے بھارت کو پریشر بلاتے ہیں بھارت زیادہ جیتتا ہے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ سے الگ بات ہے اور جس طرح آج آسٹریلیا میں آپ نے میچ جیتا ہے واہ ماشاءاللہ میں تو کہوں گا کہ اچھا ہے بابر آزم ویرو کوئی جھٹکا دے کر سمجھا تو دیا نئے لڑکے آ رہے ہیں بچ کے رہی ہے اب اچھا کھیلنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا چندر شک صاحب بھارت کے پوائنٹس کٹیں گے اس صفحہ یاری سکیجول ہو جائے گا میچ جن ٹیموں کے ساتھ میچز ہوں گے ان کے پوائنٹس مل جائیں گے دیکھیں پہلی بات اگر آدھ ہے آپ کو ورڈ کپ کے میچز کا اگر آپ کو دھیان ہو جب شریلنکا جانے سے منہ کر دیا تھا ٹیمز نے آسٹریلیا نہیں گئی تھی اور ایک آر ٹیم بھی نہیں گئی تھی جو مجھے دھیان ہے اس وقت پہ جب کیا ہوا تھا کیونکہ شریلنکا پہ پرابلم چل رہی تھی ٹیرریزم کا تھا لٹے کا تھا اس ٹائم پہ ان کے پوائنٹس کٹ کیے گئے تھے اور ان کو ڈس اڈوانٹیج ہوا تھا وہ آئی سی چی کا کیونکہ ٹورنمنٹ تھا وہ شیڈولنگ سے پہلے کسی نے منا نہیں کیا تھا انہوں نے بھی منا نہیں کیا تھا اپریہنشنز تھی وہ آئے اور وہ وہاں پر وزیٹ نہیں کیا تو ان کے پوائنٹس ڈیڈکٹ ہوئے تھے پھلحال کیا ہے فلحال شیڈولنگ نہیں ہوئی ہے آپ کی طرف سے ہوگی اس کو ایناؤنس آئی سی سی نے کرنا ہے تو اگر تو شیڈولنگ ہو جاتی اور انڈیا نہیں آتا تھا تو پوائنٹس ڈیڈکٹ ہوں گے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آئی سی سی میں شیڈولنگ ہوگی وہ ہمارے حساب سے ہوگی جو مجھے لگتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ جو کہتے ہیں بڑے گنڈے تو ہم ہیں بڑے جو کہتے ہیں شہر کے جو نامی گنڈے وہ تو ہم ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس آئی سی سی کا کبجہ ہے ہمارے پاس سب چیزوں کا کبجہ ہے ہم آپ کو آئی پیل میں نہیں کھلاتے ہیں ہم آپ کو کہیں نہیں بولاتے ہیں تو اس لیے فلحال تو جو کہتے ہیں جب ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو بھینس بھی ہماری ہے تو فلحال کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر شیڈولنگ ہو جاتی ہے آئی سی سی کرتا ہے جس کے مجھے امید بہت کم ہے یہ ہائی بریٹ پروگرام کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ شارجہ میں توبائی میں آبو دھابی میں کھیل سکتا ہے انڈیا اگر وہ سب ہوا اور پاکستان مال دیتا ہے اس فائن اگر پاکستان میں دم ہے اگر پاکستان کہتا ہے نہیں آپ جائیے پھر پورا ٹورنمنٹ کہیں کروائیے ہم میجوانی چھوڑتے ہیں اگر ایسا کچھ دکھاتے تو ورڈ میں ایک شاکنگ ویو جرور جائے گی ایک سیگنل جرور جائے گا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ ایک طرفہ راز نہیں کر سکتے یہ آسٹریلیا انگلینڈ سبھی لوگوں کو سمنھنا ہوگا کہ کل کو اگر انڈیا نے ایسی کوئی ایسی کوئی کنڈیشن ان کے لئے رکھی تو ان کا کیا ہوگا ان کا بھی بورٹ برباد ہو جائے گا بٹ اینیوے فیلحال تو جو کہتے ہیں ہماری چل رہی ہے ہم چلا رہے ہیں آپ دیتے رہی ہے تو ہائی چندر شیکر صاحب unlikely unlikely it was a very positive it was a very honest interview given by you sir and really appreciate that بہت بہت شکریہ بھارتی چندرلس سپورٹ چندرلس چندر شیکر صاحب آپ کا ایک وقفہ لیں گے آپ اپر نادین وقفے کے بعد حاضر ہوں گے برک کے بعد حاضر ہے نادین اس وقت ملک کے ساتھ بڑے شہر شدید سماغ میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کے سنگین ترین نتائج برامت ہو سکتے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سانس اور پھیپڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی ہے کئی دنوں تک لاہور میں ڈیرے جمعے سماغ نے اپنے ملتان کا رخ کر لیا ہے جہاں سماغ نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ملتان ائر کالٹی انڈیکس میں 2135 سکور سے فضائی آلودگی میں سر فیرست آ گیا ہے دوسرے نمبر دوسرے نوائے شہروں میں 667 سکور سے لاہور دوسرے 294 سکور سے پشاور تیسرے 245 سکور سے اسلام آباد چوتھے نمبر پر خیبر پختونخواہ کا شہر ہریپور 219 سکور سے پانچویں 192 سکور سے ریولپنڈی چھٹے اور 106 سکور سے کراچی ساتویں نمبر پر ہے ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کے اردگرد ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹا اور ملتان کے قریب 7 کلومیٹر فی گھنٹا آئندہ ہفتے سموک کی صورت مزید خراب ہونے کی پیشکوئی کی گئی ہے ناظرین سیو دی چلڈرن کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت سموک کی بڑھتی ہوئی شدت کے باعث 26 ملین بچوں کی تعلیم کو شدید خطرات کا سامنا ہے جبکہ یونیسیف کی ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ صرف 2021 میں پانچ سال تک کی عمر کے 68100 بچے محولیاتی آلودگی کے باعث انتقال کر گئے سموک اس وقت پاکستان میں پانچ ماں موسم بن چکا ہے جس نے گدشتہ ایک دہائی سے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے محکمہ محولیات نے لاہور گجرہ والا ملتان اور فیصلہ بار دیویجنز میں چڑیا گھروں اجائب گھروں اور کھیل کے میدانوں میں داخلے پر پابندی لگا دی پنجاب پولیس نے انصداد سموک کریک ڈاؤن کے دوران 58 مقدمات درج کر کے 23 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ 7.5 لاکھ روپے کے جرمانے بھی آید کر دیے گئے لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد کریم نے شہری حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماد کی عدالت نے سموک کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لاہور میں مارکٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم دے دیا جبکہ صوبے بھر میں اتوار کو مارکٹس بند کرنے کی بھی احکمات جاری کر دیئے عدالت نے قرار دی آئے کہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی موٹر وے اور رنگ روڈ پر داخلے پر پابندی آئیت کی جائے عدالت نے ٹرکوں اور ٹریلرز کو سموک اور محولیاتی آلودگی کا سب سے بڑا سبب قرار دیتے ہوئے شہر میں ٹرکوں اور ٹریلرز کے داخلے پر بھی پابندی آئیت کرنے کے حکمات جاری کر دیئے عدالت نے حکمات جاری کیے کہ ہیوی ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے ڈالفن پولیس اور پولیس اہلکار تائنات کیے جائیں عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ہر سمات پر حکومت کو سموک کنٹرول کے لیے اقدامات کا کہتے رہے ہیوی ٹرافک کا دھوہ آلودگی کی اصل وجہ ہے اگر لاری اور بسوں کو نوٹس دیئے ہیں تو اب تک بند کیوں نہیں ہوئے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ دھوہ چھوڑنے والی بسوں کو پچاس پچاس ہزار جرمانہ کریں عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم حکومت کی مدد کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں لیکن حکومت شاید عدالتی احکامات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی جبنی کمیشنر وغیرہ پر حکومت کا دباؤ ہو تو کام کریں گے عدالت نے قرار دیا کہ سموک کی صورتحال کا انتظامیہ کو رات کو جائزہ لینا چاہیے ڈی سی لاہور اور کمیشنر کو رات کو نکل کر دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے جس سے شاید کریم نے کہا کہ ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس پر عمل درامت ممکن نہ ہو ورک فرم ہوم کی پالیسی پر سختی سے عمل درامت کروانا ہوگا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ جہانگیر انور صاحب آپ سیکرٹری محولیات پنجام راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا سر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد آپ کیا کچھ بند کریں گے کس چیز پر پابندی لگے گی اچھا جی ایک تو ہم نے آڈریٹی جو بند کر چکے ہیں اس میں ہم نے ہائر اسکینڈی سکول تک ابھی فیلحال ہم نے بند کیے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے آرڈرز کیے ہیں ہم نے لیکن یہ جو آج ہم نے پاکس بند کیے ہیں زو بند کیے ہیں فورٹس بند کیے ہیں میوزیمز بند کیے ہیں کیونکہ لوگ چھوٹیوں کے بعد سمجھ رہے تھے کہ چھوٹیاں ہو گئی ہیں اور بچوں کو لے کے وہ پبلک پلیسز پر جانا شروع ہو گئے تھے اور صرف وہی مسئلہ تھا لوگوں کو ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی ہیلتھ امرجنسی قائم ہو اور اس وقت تک چونکہ الحمدللہ ہسپیٹلز میں اتنا رش نہیں ہیں اور ریسپیریٹری ڈیزیز کے والے سے لیکن جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں ہمیں ڈر ہے خوف ہے کہ یہ کہیں خدا نہ خاصتہ سماغ جو ہے یہ کہیں ایک ہیلتھ امرجنسی میں نہ کنوئٹ ہو جائے یہ جو آپ نے سوال کیا آج جو ہائی کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں ڈریکشنز آئے ہیں جیسے شاہد کریم صاحب کی طرف سے اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کمیشنر لاہور جو ہیں وہ اس کی ایک میٹنگ بلائیں اور آٹھ بجے کلوجر کریں دکانوں کا مارکٹس کا کیونکہ اس وقت بھی لاہور میں بہت رش ہوتا ہے اس وقت پیک ٹائم ہوتا ہے اور بے شمار لوگ اس وقت مزاروں کا رخ کرتے ہیں ظاہر ہے دفاتر سے واپسی پہ آکے اور اس کے علاوہ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی ڈریکشن دی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل تمام محکماجات کو بلائیں اور اس پہ ایک لاہ عمل طے کریں تو اس پہ آج ہماری کمیشنر صاحب میٹنگ ہوئی ہے ڈپٹی کمیشنر بھی تھے ہمارے ڈی جی ای پی یہ سارے لوگ تھے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس پہ ہم کالے ایڈوکیٹ جنرلز کے ساتھ مل کے تو ایک مکمل طور پر لاہ عمل بنائیں گے اور یہ آٹھ بجے والا جو کوٹ کی ڈریکشن ہے اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا یہ جیسے کوٹ کی ڈریکشن کمپلائنس نظر آئے گی اچھا ملتان میں تو بہت سنگین صورتحال ہے کیا آپ نے پیڈکٹ کیا تھا کہ ملتان نے ایسا ہوگا اور کیا یہ درست ہے کہ ملتان کا جو ایک ایو آئے ہے وہ دو ہزار سے بڑھ گیا ہے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ ہمارے اس طرح چونکہ جو مین میڈ حصہ ہے سموک کا اس سے تو جو پریویس ریکرڈز ہیں وہ تو بلکل صحیح فرمارے ہیں ٹوٹے ہیں لیکن اس میں جو ایک ونڈ فینومنہ ہے اور یہ جو ہم نے اس دفعہ بھی اس کو دیکھا اور بڑے کلوزلی دیکھا خاص طور پر جو انڈیا سے ایسٹرن ونڈ کوریڈور ہے اور انڈیا کا پورا جو میڈ لینڈ انڈیا پنجاب ہے جہاں پہ اگری کلچر میں اس وقت بھی اگر آپ ناسا کی پکچر دکھا سکے ناظرین کو دونوں سائیڈ آف دی ڈیوائیڈ اور وہ اس حد تک ریڈ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پورے کا پورا پنجاب انڈیا پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے اور جو ہمارا پنجاب ہے وہ کسے پیچھے نہیں ہے ہماری بھی سٹبل برننگ بہت زیادہ ہے جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کے کسانوں نے یہاں پہ بھی تقریباً اتنا تو نہ سہی لیکن اس کا ایک چوتھائی یہاں پہ بھی برن کر رہے ہیں جسپائٹ ہمارے جتنے بھی ایکشنز لی ہم نے ان کے فارمرز کے خلاف ایون ان کو اس دفعہ ایک ہزار سپر سیڈر دیا گیا سکسٹی پرزنٹ سبسیڈی پہ اس کے باوجود اتنا زیادہ یہاں پہ سٹبل برننگ ہوئی اور جو ملتان کا فنومنہ آپ فرما رہے ہیں بلکل جی اس میں بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر دو تین ہیں ایک تو دیفنیٹلی جو میں کہتا ہوں مین میڈ سموگ جو ملتان خود ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے اس کی اپنی جو سموگ ہے دوسری جو سٹبل برننگ ملتان کے ایریا میں نظر آ رہی ہے وہ بھی ہمیں سیٹلائٹ سے دیکھا تیسرا جو ایک ونڈ کوریڈور جو راجستان جیپور اور یہ ویکن آر وغیرہ سے ایک ویل پول کی شکل میں داخل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو انٹرنیشنل ویب سائٹ کے ویدر فورس جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں یہ فنومنہ جو ہے بالکل نیا ہے کیونکہ پچھلے چھے دن سے لاہور اور ملتان کے اندر یہ سارا ویڈ کوریڈور پھلا ہوئے اور اگر ہم ادھر کی بات کریں جو میں ملتان کی بتاؤں تو ملتان کا جو راجستان ہے وہاں سے کے ڈیزرٹ کے جتنے بھی ڈسٹ پارٹیکل اور سینڈ پارٹیکلز ہیں اور وہ جب کپل ویڈ چولستان بھاولپور میں آج بہت زیادہ یہ دیکھنے کو آ رہا ہے یہ جو سموک کا فنومنہ اسی طرح ملتان ہے ایون راجنپور وہاں پہ بھی آج پہلی طرح ہم نے نوڑ کی ہے تو یہ سارا ویڈ پلس یہ سٹبل برننگ اور پلس یہ جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے جی اس سارے کو کریں تو یہ لیکن آپ کی بات بلکہ درست ہے کہ ملتان میں اس وقت ورلڈ ریکٹ بنائے اس سے پہلے اتنی سموک کہیں بھی دنیا میں ریکٹ نہیں کی گئی آجہ یہ بتائیں گے راجنپوری صاحب ہمیشہ سردیوں میں طرز عمل اپنایا جاتا ہے جب تھنڈ پڑتی ہے تب یاد آتا ہے حکومت کو بھی کہ ہم نے سموک پہ کابو پانا ہے تھنڈ گزر جاتی ہے تو حکومت کے پالسی بھی تھنڈی ہو جاتی ہے ایسا کیوں بہت اچھا سوال کیا آپ نے آپ یقین کریں آپ جب خود بھی دیکھیں گے گلانی صاحب تو میڈیا بھی صرف تھنڈ میں یہ پروگرام شروع کرتا ہے اور جب یہ بھی پروگرام جب تھنڈ ختم ہوتی ہے تو پروگرام کو بھی تھنڈ پڑ جاتی ہے بلکل یہ آپ درست فرما رہے ہیں یہ ہمارے آوٹ آف سائٹ آوٹ آف مائنڈ کہا جاتا ہے یہ پورے کا پورا ہمارا میڈیا کبھی دیکھ لیں یہی آپ کا ٹائم لین نظر آئے گی کہ اکتوبر نومبر دسمبر جنوری میں یہ شور مچے گا اور جو ہی یہ ڈسپیر ہوگی تو ہمارا سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ as usual بزنس جیسا کہتنا بزنس as usual میں چلا جائے گا لیکن having said that اس دفعہ for the first time یہ ایفرٹ اپریل سے شروع ہوئے اور نہیں تو حکومت بھی بالکل اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی اس وقت جاگتی ہے جب اکتوبر میں سموک نظر آنا شروع ہوتی ہے جبکہ سموک پورا بارہ مہینے فضا میں رہتی ہے سردیوں میں چونکہ فوق کی وجہ سے وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ زیادہ لوگوں کو انگزائٹی یا حکومت بھی ایکٹیو نظر آتی ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا تا فرق ہوا حکومت نے whole of government approach کے ساتھ یعنی اس سے پہلے صرف environment department کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب وہ سموک کو fight back کرے لیکن نئی حکومت نے آ کے اپریل میں اس کو whole of government approach کے ساتھ planning and development department میں house کیا اس میں agriculture transport energy local government safe city traffic police زلی انتظامیات تمام لوگوں کو شامل کیا اور ہر ایک کے لیے ایک عمل دیکھ کر کے ان کو اہداف دیئے اور وہ targets ہمارا ایک document ہے جس کو smog mitigation plan کہتے ہیں 2024 وہ documented ہے published ہے ہماری website موجود ہے وہ اپریل میں اس کو جاری کر دیا گیا اور ہر اس کی accountability شروع کر دی گئی اور اسی کی بدولت تین چار اقدامات میں کوکلی آپ کو بتانا چاہوں گا agriculture department نے انہوں نے جب یہ diagnose کیا کہ کاشتکار آگ لگاتے ہیں اپنے جو فصلوں کی باقیات کو تو انہوں نے اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کو superseders دیئے ایک ہزار جیسے میں پہلی بیرس کیا 60% سبسیڈی پہ دیسک 12.5 12 لاکھ کی مشین ہے جو shred کرتی ہے جو residue ہوتا ہے crop کا اور اس کو زمین کا حصہ بنا دیتی ہے وہ اس میں 8 لاکھ حکومت دے رہی ہے اور 4.4 لاکھ کاشتکار کو دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ rent پہ بھی available ہے UC level پہ اس کے علاوہ ہم نے جو دوسرا حصہ اس پہ کام کیا transport sector میں آپ کے لیم میں ہے کہ 500 electric buses گورنگ نے order کی ہوئی ہیں جو لاہور کے اندر جو mass transit اس کو replace کریں گی gasoline buses کو وہ buses اس کے علاوہ 20,000 electric bikes students کو چیف منسٹر نے ناؤنس کی اور دے چکی اور اب تعداد بڑھانے جا رہے ہیں ویکس ویکل انسپیکشن اور سرٹیفکیشن سسٹم کا نظام جو ہے جو اس سے پہلے صرف سرکار کے پاس تھا اس کو privatize کیا private workshop پہ بھی آپ fitness سرٹیفکیٹ لیے جا سکیں گے اور یہ بھی کام تین سے چار ماہ چونکہ بہت سارا legal framework جو تھا اس کو design کرنا اس کو آپ کو numbers کچھ دے دوں ہم نے اپریل سے لے کے اب تک پورے پنجاب میں گیارہ ہزار بھٹوں میں سے سات سو بائیس بھٹے گرائے ہیں جو وائیلیٹر تھے جو بالکل جن کو disregard تھا ہماری جو environmental quality standards سے زیادہ beyond گھونہ دے رہے تھے 66 factory ہم نے گرائیں اس کے علاوہ میں بتاتے چلوں کہ حکومت نے 2 billion جن کے پاس 20 سے 25 لاکھ روپے کا emission control سسٹم لگانا مشکل ہوتا ہے اسی طرح rice mills ہیں جو قصور میں بہت بڑی تعداد ہیں 39 mills نے اپنا dry scrubber لگائے wet scrubbers لگائے تاکہ گھونہ emission روکیا جا سکے اس کے علاوہ ہم نے تقریبا 400 million کے جرمانے smoke committing ویہیکلز پہ کیے یہ سارا کام جو تھا پچھلے چھ ماہ سے جاری تھا اس کے علاوہ بھی ہم نے جو نون motorized جو ہم نے کوشش کرنی شروع کی ہوئی ہے جس میں ایک میں بتاتا چلوں کہ retro fitting کے نام کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو existing motor bikes ہیں کیونکہ لہور میں 5.2 million motor bikes ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ایک companies ہیں بلکہ دو companies انگیج کیا ہو ہے جن سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کم سے کم مالیت میں یہ retrofit کر دیں تاکہ جو gasoline engine ہے اس کو replace کیا جا سکے electric engine کے ساتھ تو یہ سارے کے سارے اقدمات ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلکہ میں ایک اور برنی کیونکہ سب سے بڑا issue ہے جیسے cross border بات ہو رہی ہے cross border فارمر ہے اس کو بھی اسی طرح کی سولتے دینی شروع کی جائیں تاکہ وہ چیز آپ اچھے اقدامات کر رہے ہوں گے لیکن اگر حکومت کو serious issue سمجھے کیونکہ یہ کوئی surprise کے طور پر تو آتا نہیں یہ تو پتہ ہے کہ ہر سال آنا ہے اور اگر حکومت میڈیا پر ریلائے کر رہی ہے کہ میڈیا پورا سال ریپورٹ کرے تب ہم سموگ پر کابو پائیں گے تو میں حیران ہوں یہ سوچ کر کہ کس طرح کے برینز وہ حکومت چلا رہے ہیں کہ اگر یہ تنقید میڈیا پر کی جا رہی ہے میڈیا صرف تب ہی ریپورٹ کرتا جب اس کو سموگ نظر آتی ہے تو میڈیا کا کام وہی ہے وہ جو دکھے گا گورنمنٹ کا کام ہے لانگ ٹرم پولیسیز بنانا خیر بہت بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کیلئے وقت نکالا ناظرین ہمارے پروگرام سے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آلانے کے بعد